خراستہ کرنے پر ملزم کی سرعام دھولائی احتساب عدالت میں خاتون وکیل اور اس کی بہن نے ملزم کے درگت بنا دی تھپڑوں کی بارش مرد وقلہ نے بھی ملزم پر خوب ہاتھ ساف کیا چھپن کمپنیز میں افسران کے زائے تنخواہوں کا معاملہ افسران نے تین سو تیرہ ملین روپے واپس کر دیئے نو افسران کے زمیں ایک سو اٹھارہ ملین واجب الادہ ڈی جی نیب نے سپریم کورٹ ریجسٹری میں ریپورٹ پیش کی اور جمع کر آئی عدالت کے ڈی جی نیب کی ریپورٹ پر افسران کو جواب دینے کی حدارت تعلیم کا بیڑا غرق کر دیا لوگوں سے فروڈ کیا جا رہا ہے چیف جسٹس کے ریمارکس پنجاب بھر کی پرائیوٹ یونیورسٹی سے متعلق از خود نوٹس لے لیا خلاف قانون کیمپس کھولے پر یونیورسٹیز کے خلاف فوجداری مقدمات درش کیا جائیں گے چیف جسٹس ساکب نے ساتھ زمنی الیکشن شہر کے سو یونین کانسلز میں ترقیات کاموں پر پابندی آئے دو قومی اور دو صوبائی حلقوں کے یونین کانسلرز میں پچیس کروڑ سے زائد کی ترقیات سکیموں کے ٹینڈرز منسوخ لاہور پولیس کے زمنی الیکشن میں سیکیورٹی کے لیے فول پروف انتظامات دیست ہزار پولیس اہلکار سیکیورٹی ڈیوٹی دیں گے نئی حکومت کا عوام کو مہنگائی پیکیج کرانی میں پسی عوام سونامی میں بہنے لگی ہر روز ایک کے بعد ایک شہ مہنگی ہونے لگی پیٹرل کی قیمت میں چار روپے پچاس پیسے فی لیٹر اضافے کے سفارش ہائی سپی ڈیزل کی قیمت میں چار روپے فی لیٹر اضافے کے تجویز مٹی کے تیل کی قیمت میں تین روپے پچاس پیسے فی لیٹر اضافے کے سفارش لائی ڈیزل کی قیمت میں بھی تین روپے پچاس پیسے فی لیٹر اضافے کا امکان بچٹ نے عوام پر مہنگائی کا بم گرہ دیا ہمارے دور میں بجلے چار روپے فی یونٹ تھی تحریک انصاف کے دعوے سے لگتا تھا بڑا ان کے لاب لائے گی سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف کی میڈیا سے گفتگو ہمارے دور میں بجلی کا فی یونٹ چار روپے کا تھا راجہ پرویز اشرف گیپ کو میں غیر قانونی بھرتی کیس میں احتساب آدارت میں پیش خبردار خلاف قانون سڑک کراس کرنے پر بھی جرمانہ ہوگا بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کے بعد اب پیدل چلنے والوں کی باری پیدل چلنے والے صرف زیبرا کروسنگ سے سڑک پار کر سکیں گے زیبرا کروسنگ کے علاوہ سڑک پار کرنے پر چالان ہوگا سیف سٹیز اتھارٹی نے سفارشہ تیار کر لی بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کے خلاف شہر بھر میں کریک ڈاؤن روزانہ ہزاروں چالان ہونے لگے بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کو پیٹرل نہ دیا جائے پنجاب اسیملی میں قرارداد جمع سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری کے باہر ایم این ایم موٹر سائیکل سکینڈل کے متاثرین سمیت سائلین کی بڑی تعداد جمع نائجیرین باشندے بھی انارکلی پولیس کے خلاف عدالت مہت چکے پولیس پر منشات فروشی کے جھوٹے مقدمات درش کرنے کا عیل سام پنجاب حکومت نے سابق صدر رفیق تارٹ سے سرکاری گھر خالی کروانے کا نوٹس واپس لے لیا چیف جسٹس نے سرکاری گھر خالی کروانے کے خلاف رفیق تارٹ کی درخواست نوٹس واپس لینے پر نپٹا دی ایڈوکیٹ جنرل احمد عویس سمیت افسران عدالت میں پیش پیار نہیں مار کا ثبت کلاف میں باتے کرنے پر ٹیچر کا بارہ سالہ بچی ایمان نصیر پر بہمارہ تشادت بازو توڑ دیا واقعہ گورنمنٹ گرلز کالج مکلیہ پاک شہدارہ میں پیش آیا پنجاب میں چار کروڑ لوگوں کو تین لاکھ ساٹھ ہزار کی مالیت کے ہیلتھ کارٹ دیں گے اکتوبر میں لسٹیں تیار کی جائیں گی سبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمن راشد کی زیر صدارت اجلاس ہسپتالوں کو اپگریٹ کرنے کا عز ایک ہزار اینٹ آٹھ ہزار روپے میں ملے گی زائد قیمت وصول کرنے والے بھٹا مالکان کے خلاف کارروائی ہوگی ڈیپیٹی کمیشنر کی زیر صدارت بھٹا ایسوسییشن کا اجلاس اینٹوں کی بھڑتی ہوئی قیمتوں کا جائزہ موڈل ٹاؤن کیس خاتم نہیں ہوا ہائی کورٹ نے صرف استغاثہ سے متعلق فیصلہ دیا شہباز شریف سے اورنج ٹرین سستی روٹی اور لیپ ٹاپ سکین کا ریکارڈ مانگا ہے بابر آوان کی میڈیا سے گفتگو وزیراعظم عمران خان کے خلاف حد تک عزت کیس میں عادالت میں پیش شہباز شریف کے خلاف کیسز کا ریکارڈ عادالت میں پیش کرنے کے لیے درخواست آئر کی اور منشیات مگلنگ کیس میں ٹریسہ کی انٹری سیشن کورٹ نے مرکزی گواہ پر جرا کے لیے بھکلا کو طلب کر لیا کیس کی سماعت دو اکتوبر تک ملددی